ڈیئر سٹوڈنٹ وی ایف ٹو ڈسکس اپاور ڈا ایڈوکیشن فار سسٹینیبل ڈیویلمنٹ اس میں ہم ای سی کے رول کی بات کر رہے ہیں اور سسٹینیبل ڈیویلمنٹ سوسائیٹی کے ساتھ الائن کر رہے ہیں ہم نے اپنی لاسٹ پوائنٹ کے اندر ہم نے ارت وارمز کی بات کی تھی اور پروجیکٹ ویتھڈ کی بات کی تھی اب یہ جو ہمارا ٹوئل پوائنٹ ہے یہاں پہ ہم دیکھیں اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے ہم نے پروجیکٹ میتھڈ کے اندر بچوں کو ایک ٹاسک دیا اس ٹاسک کے اندر ہم نے ان سے کہا کہ جی وہ ارت وارمز کو سرچ کریں سرچ کرنے کے بعد وہ کلاس میں لے کے ہیں اب دیکھیں ہم نے پہلے مرلے کے اندر جو ان کی لرننگ ہوئی تھی گروپ ورک کی لرننگ ہوئی کام ڈسٹیبیشن کی لرننگ ہوئی وہ جو نالج انہوں نے بک کے اندر حاصل کیا تھا یا انہوں نے ایک شیپ دیکھی تھی اس کے اوریجنل ہونے کی حاصل ہوا تیسرے نمبر پہ جو ان کا ایک بہیوئر ڈیویلپ ہوا کہ اس مخلوق کو یہ کریشن ہے اور کریٹر نے اس کو کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے اس کو ہم نے نقصان نہیں پہنچانا تو انہوں نے اس کو زندہ کو ایک پتے کے اوپر رکھ کر اورنج کے لیف کے اوپر جو انہوں نے اس کے رکھا رکھ کے کلاس کے اندر لے کے آئے اب اگلا پوائنٹ کیا ہے فیس ون میں انہوں نے کچھ چیزیں سیکھی فیس ٹو کے اندر اب ارت وام جو ہے اوریجنل ارت وام جو ہے وہ سامنے ہے اب ٹیچر کے پاس ایک اور اپرچونیٹی آگئی کہ اس نے بچوں کو یہاں پہ اس کی یوسفل نیس کر چکھانے کا مقصد ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو اس بات سے ڈسکشن سے پتا چلے گا کہ دیکھیں جب ہم کریٹر کی بات کرتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ جب ہم کسی بچے سے پوچھیں گے کہ جی آن جی اس کو کس نے کریٹ کیا آپ کے فادر نے کیا مدر نے کیا کس نے کیا تو فلسفیکلی ہم فوراں اللہ کی طرف چلے جائیں کہ یہ پوری یونیورس جو ہے وہ کس نے کریٹ کی ہے وہ اللہ سے خوانہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہے تو جب پوری یونیورس اس نے کریٹ کی ہے تو یہ ارت وارم جو ہے اس کو بھی اس نے کریٹ کی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اس کو کریٹر کا کنسپٹ بھی دے دیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک پکچر بھی اس کے ذہن میں ڈیویلپ کر دیا دوسرے نمبر پہ ہم نے اگلا جو سوال کیا کہ کریٹر نے ہر چیز جو کریٹ کی ہے اس کا کوئی سپیسیفک ابجیکٹیو ہے تو اب آپ یہ سوچیں بچوں کو سوچنے پہ مجبور کیا کہ اب آپ یہ سوچیں کہ یہ جو کریٹ ہوا ہے اس کا ابجیکٹیو کیا ہے اب لازمی بات ہے بچوں کے ذہن میں مختلف سوالات آئیں گے مختلف جوابات آئیں گے اور وہ آپ کو بتا رہے ہوں گے جب ان کے مختلف سوالات آئیں گے تو اب ہم ان کو دو چیزوں کی طرف لے کے جائیں گے پہلا تو ہم بچوں کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف لے کے جائیں گے کہ جہاں سے آپ کو یہ ملا ہے اس جگہ کی جو ارتھ ہے جو اس جگہ کا زمین کا ٹکڑا تھا کیا آپ نے اس ٹکڑے میں اور دوسری زمین میں کوئی فرق پایا اگر تو بچے پہلے ہی اس کو کینلی ابزرب کر چکے ہوئے ہیں تو وہ فوراں بتا دیں گے کہ جی ہمیں وہاں پہ اس کی زمین میں اور اس میں فرق پایا اور اگر نہیں ابزرب کر چکے تو اب انہیں ایک نئی سوچ کا موقع ملے گا ایک نئی چیز سوچنے کا موقع ملے گا ممکن ہے کہ کچھ بچے آپ کو یہ بتا سکیں کہ جی وہاں کی زمین جو ہے وہ تھوڑی نرم تھی یا مختلف تھی یا اس کو ایکسپلین تو نہ کر سکیں براپر لے لیکن یہ بتانے میں کام جاب ہو جائیں جی فرق تھی کچھ بچے نہ بتا سکیں اب جو بچے آپ کو بتا چکے ہیں ان کی لرننگ اس سے آگے ہو جائے گی جو نہیں بتا سکے ان کو اس جگہ پہ دوبارہ پھیجا جا سکتا ہے اور اس زمین کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں کیا فرق ہے اور جب اس فرق کو بچے انڈرسٹینڈ کر جائے گا تو وہیں پہ اس کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ارتوام جو ہے ایک چھوٹا سا کریشن کریشچر چھوٹے سی ایک مخلوق جو اللہ سبحانہ تعالی کی ہے یہ زمین کو سافٹر بنانے میں کتنا رول پلے کرتی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ ہم نے صرف ایک چھوٹے سا پروجیکٹ سے اور اوریجنل ارتوام کی لرننگ سے بچوں کے بیہیوئر آسپیکٹ کو بھی ڈیویلپ کیا نالج کو بھی کیا اور ساتھ ہم نے ایکسپیرینس بھی گین کروایا ہم سے